وفاقی حکومت نے الیکشن کے انتہائی عام سال کے لیے 14,460 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا مالی خسارے میں بری طرح جکڑا بجٹ پورے سال کے لیے پیش کیا گیا ہے جس میں مجودہ ایوان صرف نئے مالی سال کا صرف 41 روز کا مہمان ہوگا حکومت نے پورے ایک سال کے لیے بجٹ پیش کیا ہے جس میں الیکشن کے بعد نئی آنے والی حکومت تبدیلی کا اختیار رکھے گی بجٹ دستویزات کے مطابق مالی سال 2023 کے لیے بجٹ کا مجموعی حجم 14,460 روپے ہے بدشتہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ 9,502 ارب روپے لگایا گیا تھا آئندہ مالی سال کا بجٹ بدشتہ مالی سال سے 4,958 ارب روپے زائد ہے یعنی بجٹ کا حجم ایک سال کے اندر اندر 34 فزد بڑھ گیا ہے جو ایک تہائی سے بھی زائد ہے آئندہ مالی سال میں بجٹ اخراجات پورے کرنے کے لیے تمام بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈالا گیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب کے بی کنڈیار سے جی کے بی کنڈیار بتائیے گا بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ نے بجٹ کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں کہنا یہ چاہوں گا شاجی کے محکوم اور غلام قوموں کے کونسی بجٹ اور کونسی ترقیوں اگر ہم دو آزاد تیس کے بجٹ کا جائزہ لیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس بجٹ میں سوائے عداد و شمار اور کاغذات کا پیٹ بھرنے کے علاوہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے تو ہیں نہیں جیسے نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بجٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں تو عوام کو رلیف کہاں سے ملے گا اگر ہم حکومت کے جاری کردہ عداد و شمار کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حکومت نے ٹوٹل چودہ ہزار چاسو ساٹھ ارب کا بجٹ پیش کیا ہے جبکہ کول ملا کر حکومت کو آمدن ہونی ہے پچتر سو چھتی ارب روپے کی تو شاید پھر میری ریاضی کمزورہ یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بقائے کا جو خسارہ ہے انہتر سو چوئی ارب تو یہ کہاں سے آئے گا اگر ہم بجٹ کے دوسرے پہلو مطلب تعلیم اور صحت کو دیکھیں تو سوائے معیوسی کے اور کچھ نظر نہیں آتا شاید ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ ہمیں آئی ایم ایف کچھ لے رہا ہے اور نہ دیگر دوست ممالک ہمارا کوئی مدد کر رہے ہیں معیشت کا زیادہ تر انحصار بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی جانی والی رقم پہ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے وہ بھی بھیجنی بند کر دی ہے یا کم کر دی ہے اور ہمارا وزیراعظم بیرون ملک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کاروبار کرنے کی دعوتیں اور سندے سے دے دے کر تھک گیا ہے مگر وہ شاید یہ بھول گیا ہے شاہ جی کہ کسی کا کبوتر پکڑنے سے پہلے پہلے اپنا کبوتر اڑانا پڑتا ہے جب ہم اپنے سرمایہ کار کو مطلب جب ہم اپنے سرمایہ کار کو ناجائز ٹیکسز اور رشوت کی چکی میں وہ پیس رہے ہوں تو بیرون ملک سے بھلا کون کاروبار کرنے آئے گا کون سرمایہ لگائے گا تو لہٰذا شاہ جی میری دانست میں دوہزہ تیس اور چودیس کا جو بجٹ ہے وہ انتہائی فرسودہ ترین بجٹ ہے نیا بجٹ عوام کو رلیف فرام کرے گا یا نہیں اس پر بھی بحث جاری ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں سفدر حسین آسم سے جی سفدر حسین آسم مجودہ بجٹ کے بارے میں اگاہ کیجئے گا جی شکریہ سامل نیوز نیٹورک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لئے موقع دیا میں اس حوالے سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ کرونا کی آمد کے بعد جہاں پہ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک سلاب آیا مہا پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا اور اس کے بعد مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ چلتا رہا ہر بجٹ میں عوام کو لولی باپ تو دیا جاتا رہا سابقہ تاریخ انصاب کی حکومت نے تین بجٹ پیش کیے دوہزار بیس انیس دوہزار بیس دوہزار بیس اکیس اور دوہزار اکیس دوہزار بائیس اس میں عوام کو کوئی خاطر کھا رلیف نہ دیا گیا بلکہ کرونا اور مہنگائی کا عالمی سطح پر رونا رو کر عوام کو ٹرکا جاتا رہا پریڈیم کی حکومت آئی میں بغیر کسی مطلب ہے سیاسی وابستگی کے گھر جانب دار طور پر کہوں گا کہ دو بجٹ انہوں نے پیش کیے ان میں پچھلا سال کا بجٹ بھی ہنگامہ رائی کی نظر ہوا اور جلسے جلوس ریلیوں کے حوالے سے کوئی خاص قسم کا اضافہ عوام کو رلیف دیکھنے کو نہیں ملا اس سال یہ ضرور ہوا کہ مطلب ہے بہت سی چیزوں پر جہاں یہ نویس سنائی گئی ہے کہ سیل ٹیکس کی شرح میں کمی کی جاری ہے خام تیل اور پام تیل کی کمی کی وجہ سے عوام کو بھرپور رلیف ملے گا اسی طریقے سے عوام کے استعمال کے لیے غریب عوام کے استعمال کے لیے سولر پلیٹوں کی خام مال پر اور اس کی مطلب ہے سلسلے میں جو سیل ٹیکس ختم کیا گیا ہے اس سے بھی عوام کو رلیف ملے گا رہی بات سرکاری ملازمین کی تنکھاؤں میں پینتی فیصد اضافہ تو میں یہ کہنے میں بھی حق بجانا بوں کہ تاریخ انصاف کی تین پچڑ پیش کرنے والی حکومت نے ایک سال تو بلکل ہی ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا اور دو پچڑ میں صرف دت دس فیصد پچڑ میں بڑھا کر سرکاری ملازمین کو زخموں پہ مرم رکھا گیا اس سال جس طریقے سے پینتیس فیصد کی اضافے سے ملازمین سخت پریشان تھے ان میں ایک خوشی کی لحظ پائی جاتی ہے تو مجموعی طور پہ یہ جو اس وقت تک حالات پتا رہے ہیں کہ یہ ایک عوام دوست بچٹ ہے اور ویسے بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ آخری بچٹ شمار ہوگا کیونکہ اس کے بعد نگران سیٹ اپ نے آنا ہے اور اس کے بعد وہ بھی آ کے زمنی بچٹ پیش کر سکتے ہیں اگر اسی طریقے سے یہ بچٹ چلتا ہے تو اسے عوام کو رلی ملنے کی توقع ہے مہنگائی سے ہماری عوام اس بچٹ کو پیتر تصور کر رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے عوام پچٹ قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سینئر صحافی گل خان سے جی گل خان بتائیے گا میں خود ایک تاجر ہوں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایک اچھا بجٹ پیش کریں جس سے غریبوں کو فائدہ ہو مہنگائی غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے حکومت اپنی آیاشیہ کام کریں اور غریبوں کے بارے میں سوچیں موسیقا موسیقا